درودے کیسی عبادت اللہ ابھی شریک ہوں دے جتنا بلند ہو سب دے اتنی بلند صلوات سارے حضرات بڑھو غارثانِ قرآن مالکانِ قرآن فرماریں درود ایک دعائے عام دعا نہیں درود و خاص دعائے کہ جس میں مشرق بھی پڑے پھر بھی قبول ہوں دی بلند ترین صلوات سارے حضرات بڑھو دست دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل بلی کل حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلا آبائے ہی فی حاضح ساعت و فی کل حسا ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و آئینہ حتی تسکنہو و رزا کا توان و تمتیہو فی ہا تبیدہ یا رب محمد و عال محمد سلی علی محمد و عال محمد و عجل فرجا علی محمد علیہ السلام سلوات و سلام کریم اللہ میری پہلی دعا یہ ہے کہ آخری حجت مو اذن خروج جلدی عطا کر ضرور آمینہ کے اگر ظہور ہو چکے ہنو میرے مولا خروج کرنے اور اے یوں امام جس تے نام تیسا اٹھنے سالے اہد دا سالے وقت دا امام اور معصوم فرمارن کہ اگر میں وقت دا امام ایک لمحے واسطے بھی مومنین تو نظر ہٹا دے رہے ہیں دشمن ایک مومن نو بھی زندہ نہ رہنے ہوئے فرمایا ہر وقت میرا ہاتھ تیرے سر تے اپنے مولا دی دعا منگی جائے تہداری دل تو آمینہ کھا کرو چونکہ او رائی اے اصر ریتا او مالک اے اصر مملوک دے وچھا معصوم فرمارن کہ جلہ مومن ساگر دل دی آخری گہرائی دے وسیع ظرف تو اپنے مولا دی تشریف آوری دی دعا منگدہ منگدہ دنیا تو چلا گیا جلہ ویلے مولا آسن اس مومن دی قبر تے جا کے حکم دے سن اٹھو میری زیارت کر میں تیرا امام آ گیا شلاصی اس قابل ہوئیے سڑھیاں اے اکھاں چشم سر اتنیا پاکیزہ اومین دل دیا اکھاں اتنیا روشن اومین کہ اپنے مولا دا دی دار کر سگیے اللہ میرا محمد وعال محمد دا واسطہی میرے برادران دی صحیح و محنت دا انہاں بہترین تو بہترین عجر عطا کر میرا مولا انہاں دیا نسلان چے مشن جاری و ساری دوے اللہ میرا محمد وعال محمد دا واسطہی بیمار صحت یاب اومین بے گناہ قیدی رہا اومین مسافر خیر نال اپنی منزل تے پہنچن واللہ جتنے ازاداروں میرے ذمہ دعائی لین پوریاں کر بے اولاد صاحب اولاد اومین میرا مولا اس ذکر دا خرچ خرجات دا سواق وقت دے امام دی بارگاہ حجت حدیعتاں پیش کر کے اتھو جراجر ملے او سالے بزرگاں دے نامایا مالچ درجو بے اور برادر معظم کوسر سکلین یہور بیجلے اس خرد مرخونین ہیں انہا دے نامایا مالچ درجو بے آخری دعا منگوان لگاں ہر بندہ با آواز بلند آمین آکھے جڑا اللہ نالمخلے سے میرا اللہ سامان دا اختتام ہوئے تے مولا علی دی ولایت تے ہوئے اللہ ہی آمین تاکہ ہر دعا شرف قبولیت حاصل کرے قبولیت واسطے سلوات بلند آواز اسے پیچھے بیٹھ را جائے تشریف اللہ ایک ماحول بنے میں خوبصورت مجلس سنا دیا تھوڑے وقت بہت خوبصورت کر کے ایک مجلس سنا دیا چونکہ میں چاہنا کہ چونکہ میں صحیفہ اہلِ بیتنوں تلاوت کر نواز تھے نمازِ مودت و ولایت ادا کر نواز تھے باوزو سچی صحافت دے مسلح تھے کعبہِ حسین و عباس بے چہا زیرا جناب جیسے ذہین ذہنہ دی ضرورت تھے ایسی تندرست سماعت دی ضرورت تھے سیت مند ماحول تھے ایسے ہی لوگ میں نے اپنا کلام یا خوبصورت گفتگو سنان واسطے چاہیے دی جیسے میں چہدہ امین میسر ہیں سارے بولو یا علی علیہ السلام آپ جی یا علی علیہ السلام بہت ہی زیادہ معقول اور آسودہ حال بیان کرنے والا کلم جڑا جس تا لہجہ بھی تازہ دھم ہے جس تا لہجہ انسانیت اور حسینیت پرستے میں نے ایسے لوگ چاہیے دن سرفراز محولے بڑا ممتاز لہجے جناب جیس سنندہ تو پھر میں نابغہِ روزگار لفظہ نال آ سجدہ گزار لفظہ نال خدا رسیدہ لفظہ نال اُنہ لفظہ نال جنہ لفظہ اللہ نو منے ہیں پھر اللہ دی منی ہیں اللہ نو منکے پھر اللہ دی منکے علی دی ولایت دی قرار کیتے ہیں چار مصرے میں جناب دے ذوق احترام دی نظر کرنن ایسے مجمع دے وچ کیونکہ بسارت اور بصیرت دا سفر وہ شروع ہو رہے میری فیرستے عدبیات دے وچ دھیر سارا کلام ایسا ہے کہ جلہ میں نے سنان دا موقع نہیں ملیا برحال اے ہے کہ بڑا فائدہ بخش کلام ہیں چار مصرے رب سے ملا ہے نام گرامی حسین کو بسم اللہ آپ بولیں گے مزہ آئے گا زاکر وڈہ نہیں بڑھ دا زاکر وڈہ نہیں بڑھ دا بندے بولیں تو زاکر وڈہ بڑھ دے نا نا زاکر چھوٹا ہوندے نہیں زاکر اس واسطیہ دے میرے نال بولو تو علی مولا فرمارن بولو تاکہ پہ جانے جاؤ میں کہا رب سے ملا ہے نام گرامی حسین کو واحد ابو طالب دی حویلی یہ کہ جس حویلی دے لوگ اپنے نام بھی آپ نہیں رکھ دے اللہ رکھ دے بڑی توجہ چانا اب دیکھیں ہم نے کہا رب سے ملا ہے نام گرامی حسین کو کتنا بولو گے رب سے ملا ہے نام گرامی حسین کو اور مانتا نہیں ہے حرامی حسین کو حط بلند کرو حیدری رب سے ملا ہے نام گرامی حسین کو سمات اتنی طاقتور اور مہک دی ہوئی سمات ہے اس سمات واسطے میرے اگلے دو مصرے سنانا ضروری ہے اگر کوئی ایسا مجموع ہوئے نا جتے شاعر نو پتا ہوئے کہ میں نو اگو داد نہیں ملنی پھر دماغ خراب ہوں دے کہ میں وہ اپنے سرف کر دیا مجموع ایسا میں نو سنانے چاہیے دیں قیمت میں نو مل رہی ہے میں سنانا چاہنا ہوں میں کہہ رب سے ملا ہے نام گرامی حسین کو اور مانتا نہیں ہے حرامی حسین کو کربل میں اس کے ہاتھ پہ اسگر کو دیکھ کر دیتا ہے کبریابی سلامی حسین کو سلامت رہو خیرو بے تواری اگنی مل کے نعرہ سارے بولو سارے آپ بھی بولو زور سے طاقت سے سارے بولو حیداری سلامت رہو اللہ مولتوانو ہمیشہ آباد رکھے ہم تو صرف یہی چاہتے ہیں کہ نفرتوں کی نرسری پر حملہ کیا جائے اور منافقت کا سر کلم کیا جائے ایسے لوگ چاہیدن دور بدل گئے نا انہوں نے دیکھنا ہے کہ کتنی کتنے خوبصورت مصرین جنہیں میں پیش کرنا چاہنا تھا جوش میں شبیر کا دریائے سخاوت تھا جوش میں شبیر کا دریائے سخاوت گستاخی دشمن کا نہ شکوا نہ گلا ہے اب دیکھا اب دیکھا ہم نے شکوا نہیں پڑا گستاخی دشمن کا نہ شکوا نہ گلا ہے یہ کہتے ہوئے ہر کی خطا بخش دی شہنے جا کیا یاد کرے گا کسی سید سے ملا ہے ہاں ہاں سلامت رہو دو میں حتم لند کرو حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ جا کیا یاد کرے گا کسی سید سے ملا ہے چلو جی وے جی میں وقت بدل دے دور بدل دے ایسا یہ پہلا دور آئی نا کوئی بزرگ سمجھاوے آ پتہ کیے عجیب کھوٹ سا آیا ہے اب کے رشتوں میں عجیب کھوٹ سا آیا ہے اب کے رشتوں میں وفا کی جنس بھی اب تو کھری نہیں لگتی وفا کی جنس بھی اب تو کھری نہیں لگتی کسی دے تک پہنچے لواستے چونکہ کمال بیداری تکلفات دے دھاگے تو اے آوازیں بلکل آزاد بندہ کسی نو سمجھاوے تھے بندے حصہ کر دے چاہے ہو کوئی صاحبے ممبر ہے چاہے ہو کوئی بانی ہے چاہے کوئی توالے جیسی عدوی شخصیت ہے کوئی ذاکر ہے حالانکہ بزرگ سمجھاوے نہ تھے بندے خوش ہون دے ہیں ایسے ہی ہے نا لیکن ہم تو کہیں گے ہم سہنے آدم و عالم میں کھڑے ہیں کہ جہالت پر تمہاری جب کوئی تنقید کرتا ہے جہالت پر تمہاری جب کوئی تنقید کرتا ہے تمہیں غصہ تو آتا ہے تمہیں غیرت نہیں آتی آئے 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 تمہیں غصہ تو آتا ہے تمہیں غیرت نہیں آتی ایک سلوات بلند آواز سہر کر رہے ہو آسوانہ دی سہر کر رہے ہو چار مصرے میں بھیجن لگا مرزات مصطفیہ کا وسیلہ ہے فاطمہ مرزات مصطفیہ کا وسیلہ مجمعی میرا ایسے سماعت اتنی خوبصورت ہے مرزات مصطفیہ کا وسیلہ ہے فاطمہ بارہ ولایتوں کا قبیلہ ہے فاطمہ یا عباس یا عباس بارہ ولایتوں کا قبیلہ ہے فاطمہ محشر میں مصطفیہ سے شفاعت کے واسطے سارے حسینیوں کی وکیلہ ہے فاطمہ بھیروں میں نوجوانوں چلو کلام تو صاحب اکھنے اس کا سیدھے دا مطلع ہوئے نا سرگو دا شہر میں کراس کر رہے ہوں مطلع ہوئے کہ میں آپ ہی میں مولا دے سامنے گل کر رہے ہوں میں اکڑا کی تے دور ویسے مولا ہر جگہ تے نا دیکھنے ہوں تے بالکل رو برو کھڑا میں پتہ نہیں علم تھا لے جا کے کتنے سجدے کی تے نا اور میرے اس کا سیدھے دے اس مطلع نو ورد عدبہ جناب جیسے عدبہ شورا علماء جنا بہت زیادہ سرہائے لیکن مطلع پیش کرنے سے پہلے ہم مہوے استراحت ہو کر سراحت سے معقول لہجے میں دو مصرے بھیجنا چاہتے ہیں کہ وہ شخص چھوڑ دے کہنا میں کسی ایک مذہب دا فرکے دا نا نہیں لیا وہ 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 شخص چھوڑ دے کہنا رسول کو صادق جو شخص کہنے نہیں سکتا بطول حق پر ہے اللہ حدہ نقصانیوں دا حیدری سبحان اللہ ہے اجازت کسیدے شروع کریے کبلا مولا تو انہوں ہمیشہ آباد رکھے صدہ سکھی رو اب تو میں صرف جیت سکتا ہوں ہارنے کو تو کچھ بچا ہی نہیں ہے اجازت پڑھئے کسیدہ آو میری آج کی نازم کا انہوں ہمیشہ آباد رکھے کسیدہ کی توجہ چانہاں میری آج کی نازم کا انوان ہے فاطمہ میری آج کی نازم کا انوان ہے فاطمہ ہارنے کے مریم کی تطیر کا سامان ہے فاطمہ آئے 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 ہوئے 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 ہاتھ بولنگرو حیدری تے ہون میں نے پروائی نہیں میرے نصیر آگئے نہیں اللہ تو انوان بستا رکے میں مولا دے ممبر تے کھڑا مولا دے سامنے جیڑے بندے غلط بیانی کرنی اس مولا نمنے نہیں کہ میرا ذاتی گھارے ایسا یہ شیر سنو میں بچے انو دسے ہیں اور محترم جتنے بیٹھن کہ جیڑا اگلا دو اگلے مصرن نا ولد عدبہ شورا علماء جنہ انو بہت زیادہ سرہائے اور انہاں دعا کی تی انتہائی توجہ چانہاں ہاں ہاں میری آج کی نال کا عنوان ہے فاطمہ میری آج کی نال کا عنوان ہے فاطمہ کہ مریم کی تطہر کا سامان ہے فاطمہ مریم کی تطہر کا سامان ہے فاطمہ وجود حقیقت میں شامل ہوئی ہے وجود حقیقت میں شامل ہوئی ہے جسے پہلے کے یاسین کامل ہوئی ہے وہ قرآن ہے فاطمہ جسے پڑھ کے یاسین کامل ہوئی ہے آپ اندازہ کرو نا کہ اس گھر کی عظمتوں کا بھلا کیا حساب ہو جس گھر کی چار سالہ سکینہ ہے فاطمہ رسول دی حدیث ہے الفاطمہ تو کل بھی میں احادیث کوٹ کی تھی ہیں ابو طالب دی آیات بھری حویلی جس حویلی ویچ قرآن دییاں آیات دی رمجھم ہوں دیئے خدا دی کل بھی کل رحمت مجسم ہو کے محمد بن گئی انج کھلو تن مصطفی مطمئن انداز نال مصطفی نو مصطفی دھی نظر آئی انج وے کے رسول مصطفی کھان دنال تی مصطفی دھی دے پاسے وے کے مصطفی مصطفی لہجت گل کے لیادن میری بیٹی میرا دل ہے اللہ اکبر انتہائی توجہ جانا محمد فرمایا میری بیٹی میرا دل ہے میری بیٹی میرا دل ہے یہ بلا کی منزل ہے یہ بلا کی منزل ہے جو عدو ہے زہرہ کا وہ سمجھ لو جاہر ہے وہ سمجھ لو جاہر ہے وہ سمجھ لو جاہر ہے تصویر دیکھر اے لوگوں تصویر دیکھر اے لوگوں میری بیٹی پہ کر گئی یہ حسان ہے فاتحہ چلو ایک شیر سنو اپنی داد تیار کرو چونکہ اگر میں کلم دے دماغ دی ایک گھرہ کھولا پتہ نے کتنا مال حلائے پر موتیاں دا زمین تیار میں کیتی ہو ہو گئی ہے دماغ دی زمین او تیار ہے کیوں تیار کیتی ہے اے دو اشعار واسطے ہیں کہ میں تخم مار فدی مٹھی بھرا اس زمین تے سٹا زمین دماغ دے کسے کونے تے چوبن محسوس نہ ہوئے او شیر مہن پڑھنا چاہنا انتہائی توجہ چاہنا بیوی نصف ایمان شوہر بھا دنیا دار ہوئے عورت ایسے یہ یہ مستور ہے مستور آکھنہ واسطے بیوی دا ہونا ضروری نہیں ہار او مستور ہے جس نو قدی کسے نہ ویکھے آوئے زندہ ذہنہ واسطے میں خطاب کا لوج شیر ویکھنے کسے عظمت دی مالک جناب سیدہ انتہائی توجہ چاہنا یہ تعارف ہے نبی کا یہ تعارف ہے نبی کا یہ حرم بھی ہے علی کا یہ بکا ہے عظمت کی یہ بھرم بھی ہے جرے کا یہ بھرم بھی ہے جرے کا یہ مکہ سے دیلا علاہ ہے یہ مکہ سے دیلا علاہ ہے سنو کل ایمان کا ایمان ہے فاطمہ یعنی علیہ الصلاة والسلام اصل جب پتا کیے کچھ جگہ تھے آکھ نہ پہنڈے کہ انہیں جہاز کی انچائیوں سے کیا مطلب یہ لوگ صرف کبوتر اڑانے والے ہیں آج بسم اللہ سید سردار سید زوریت عمران شرازی صاحب کی بلا اجازت ایک شیر پڑی ہے جی اللہ تو نبستہ رکھے اچھا نصیر بھائی زوریت بھائی اشیر میں بہت کم پڑے ہیں لکھر تو بات اچھا میں مولا دے سامنے گل کر رہے تھے کہ سامنے لوڑ نہیں پتہ میں کم کیوں پڑے ہیں یہ نہیں بیاختہ کہ بندیاں نو سمجھ نہیں آئی ایتھے تے بندے بول دے تھوڑا میری گل نو سمجھ نہیں لیکن ایتھے میں نے یقین ہے کہ ایتھے گل دا مل پہے گا لو جی شیر وکر ہے کون فاطمہ تو زہرہ انتہائی تو جو چاہنا آؤ یہ شریعت کا کنارہ یہ مشیعت کا ادارہ یہ مشیعت کا ادارہ یہ مشیعت کا ادارہ یہ حیاء کا ہے شمارہ ہوا کا ہے سہارہ بولے حدیثِ کسابی بولے حدیثِ کسابی محمد کی اور آن کی بہچان ہے خاتمہ آئے 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 ہوئے 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 اللہ تو انوستہ رکھے زوریت بھائی سیدوں دے ناتے میرا سردار ہے میں نے یہ جتیاں دے نوکا رہا سچی گل ہے لیکن سردہ دوں دے آپس دے چک رشتہ ہے اتنا خوبصورت ہے کہ محبت اتنی ہے تو میں اپنے بھائی دی موجودگی چک گل کر رہا ہوں نامِ شبیر پہ خیرات بھی لے لیتے ہیں نامِ شبیر پہ خیرات بھی لے لیتے ہیں یہ وہ صدقہ ہے جو صادات بھی لے لیتے ہیں آئے آئے اچھا بولو حیدری لوگ کی بلا میں شیر پڑھنا چاہنا اچھا مجھے نہیں پتہ کوئی بندہ کس طرح لے اگر مجھے کہنا کیونکہ ہم نے جو ذہن میں رکھ کے لکھا ہے وہ آپ سمجھو گے کوئی بندہ آکھے کہ کوئی گرہ کھول دے گرہ کی میں نذاکت تک بھی نہیں کھول دا کہ میں اپنے پہلے مصر دی نذاکت ہی کھول دیا ایسا ہو نہیں سکتا میں شیر پیش کرنا چاہنا یہی کاؤسر نے کہا ہے یہی کاؤسر نے کہا ہے یہی کاؤسر نے کہا ہے اس گھر سے ہی خدا ہے کیا مانا ہوئے گھر سے اس گھر دی وجہ توں انا سجدہ کیتا انا دسیا خدا ہے کہ تیری تسبیح کے دانوں کا سہارا لے کر دانوں کا سہارا لے کر مشورہ لوگ مشیعت سے کیا کر آئی 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 آہ میں سلام کریا создan لوجو میں میری منت جوانوں کتنا بولوگے بزرگوں کتنا بولوگے انتحائی توجہنا چاہنا آئو یہی کاؤسر نے کہا ہے یہی کاؤسل نے کہا ہے اس گھر سے ہی خدا ہے اس گھر سے ہی خدا ہے اس گھر میں اسی دارے پہ جو نبی ہے وہ کھڑا ہے یہی کاؤسل نے کہا ہے یہی کاؤسل نے کہا ہے اس گھر سے ہی خدا ہے اس گھر میں اسی دارے پہ جو نبی ہے وہ کھڑا ہے جو نبی ہے وہ کھڑا ہے اجاز اس نور گھر میں اجاز اس نور گھر میں کہ حسنین ہے مصطفی عمران ہے فاطمہ دو میں حق بولند کرو ہائے داری مصطفی آجازیں ہر بندے پیارا ہوں دے استاد محترم نے فرمائے مادی نے اکسیدہ مولا میرا گھر غازی میرا مولا کل جہاں وفاق جیس کرنا و کر ہے ہے وہ غازی کل جہاں وفاق جیس کرنا و کر ہے ہے وہ غازی جو کفریہ کی ہے رضا جو شکل میں ہے مرتضا فاطمہ کی ہے نماز میں دعا علمدار حسین خیرو جوانو ہاتھ بولند کرو ہی داری سفین دا میدان برکہ اور بالس دے درمیان نہر فورا دی گربی جانب ماجم البلدان کتاب دا نام تری سو ستر صفحہ جی تمہیں آپ پڑے نہر فورا دی گربی جانب ایک سو دس دن دا قیام شیوالچ گئے زل حج شروع ہوئی یکم محرم بند ہو گئی یکم سفر شروع ہوئی بارہ سفر آئی زہری زندگی دے پہلے دن ارشتو اللہ تھی حجدالفکار جس در ذکر سورہ حدید اچھ موجود ہے حتوے چلائے کے علی دی وردی پا کے علی دے گھوڑے پہ چاڑ کے ام البنین دا عباس علی بن کے میدانے جائے پڑے تاریخ ہم نے پڑی عباس نکام میں آئے یہ سامنے آگے پتہ چلے نہ دن عباس اسہ ہزارہ تو کلہ کیا کر سک دیں عباس علی دیا اکھا نالوے کھیا شہری ارداد دہیستے علی دیا اکھا دے نالوے کھیا کیا دےو تو کلہ اسہ ہزارہ علی دے جلال دی سرخی عباس دی جبین مرتضا تے گھول گئی غزب ناک ہو کی عباس رکابان تے زور دے کے کھڑے ہو گئے دو میں رکابان تروٹ گئی انجوے کی عباس کیا دے ہو اے دن تو کلہ اسہ ہزارہ کیا کر سک دے علی دا شیر علی دلہجت گل کے لیا دے میں تمہاری گردنیں مرود دوں روحوں تک بھی جسم سے نہ چھوڑ لوں سلامت رہا ہو سلامت رہا ہو ہاتھ بولن گروہ ہاتھر اچھا بولو اچھا بولو سلامت رہا ہو یہاں دن کیا کر سک دے گل کے لیا دے میں تمہاری گردنیں مرود دوں میرے ساتھ کے بریہ کا ساتھ ہے دین کو نکار دوں ہاتھو بچوں مار دوں میرا ہاتھ مرتضی کا ہاتھ ہے ہو 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 سلامت رہا ہو علی 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 اللہ حیدری حیدری شام ہو رہی ہے سیزادہ بیٹھے شام اللہ کرورت کرورت جنت رصیب کرے استاد و ذاکرین سلطان و ذاکرین آمد بچ بھٹی صاحب آیے 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 آواز آ رہی ہے نا بس ٹھیک ہے آ دیو دی آئین ایو ملک جس نو چٹے ڈی کوئی شاہ مہدن اللہ اکبر میں ایک وین پڑھنا چاہنا پہلے میرا ایک قصیدہ جڑا بھائی نے ایک نوحہ پڑھیا مومنین نے میں انہوں فورس کی تا پھر میں اس نے لکھیا جڑا بہت زیادہ مشہور ہویا ایو وین ایک پڑھا لگا چونکہ میں بیکھ رہا ہے مولاد ماتمی بیٹھن شام ویسے ہو گئی ہے وہ کٹھے بیٹھے ایسے میں مظفر آباد تو آیا اس دنے کم ہوئے مظفر آباد پڑھے آتی میرے تو پہلے پڑھن گلشن شاہزاد شاہ صاحب اس ایک دعا مگوا ہی ہے بے وس تڑپ کے سیدے نا ظاہرے دینا سیدے اوہ دے گھر دیگا لے جتے آگے لگے اوہ جا جل دیئے اوہ ساکیاؤ لوگو دعا منگو شل بھرے بازارج کسے مجبور بھیرانو کوئی بھینڈ اے ند سیویر اس بندے میں نو بڑا مارے میں اپنے پتر قربان کرا میں تھی یا قربان کرا دہینا لہے آؤ تیاری کرو میں ایک وینڈ پر نہ چانا اوہ شمر معصومہ سکینہ کو مردہ رہے گے 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 ہائے در لہائے میں اتبا کے چھکے دار رہے گے یا حسین یا حسین اتوانیاں دیاں دے پر دیو منی یار جی کراں شلہ زندگی ہوئی چلو میں پر دینا شمر معصومہ سکینہ کو مردہ رہے گے ہائے در لہائے نہیں ہتبا کے چھکے دار رہے گے جو لہائے نہیں ہتبا کے چھکے دار ایک گالت کپڑا پا کے حسین مظلوم دا ذاکرہ میری منتیں ایک واری ہر بندہ میری آلے ویکھے گا زہری زندگیت پہلی بار چار سال دی معصومہ ایجے نکے نکے ہاتھ زخمی کنا دے رکھ لین تی عباس تی لاشتیا کیا دی میں ڈوڑے کھو میں یتیمہ آلو میرے اللہ آلو میرے اللہ آلو میرے اللہ ہائے ترے بس سچے یار بی بی آ دیئے میں جو دیکھو میں زخمیہ جیرے بندیاں ماتب کرنے عباس تی لاشتر مات میں بیٹھے ہو عباس تی لاشتر پیئے حکم کر کیا دیئے تی نو دس سنائیاں گل کے لیے سامنے مادش مرحس کے بچا چا گازی سامنے مادش مرحس کے بچا چا گازی من چو Jonah خیان پیچی ازربرقدہ سادے میں رہے دمو شرماتook وزندہ گیا حق found رکھ جیرے ھی